انگریزوں کی مغلوں سے پہلے بھی کئی جھڑپے ہوئی تھی لیکن تب بات اور تھی تب مغل طاقتور تھے اور انگریزوں کا خاموش رہنا ہی ان کے لیے صحت مند تھا سترہ سو سات میں اورنگزیب کے مرتے ہی مغل سامراج تاش کے پتوں کی طرف بیکھار گیا ایک ایک کر کے اس کے پرانت مکھے سامراج جی سے آلد ہوتے چلے گئے دکشن تو پورا کا پورا ہی نظام حیدر آباد کے عدی پتی میں آگیا مدی بھارت میں ماراتھوں نے اس کو بیچ پسکاک دیا رہ گئے اتر بھارت تو اتر بھارت میں دو ہی پرانت تھے جو ابھی مغل سامراج کی تھوڑی بہت سنتے تھے وہ تھے عوض جس کی راجدھانی فیض آباد تھی اور دوسرا بنگال جس کی راجدھانی بنگال کے پہلے نواب مرشید کلی خان نے دھاکہ سے مرشید آباد کر لی تھی دکشن بھارت کا کیا حشر ہوا وہ ہم نے کرناٹا کی عدو میں دیکھی لیا ڈلی میں اس سمیں یعنی سترہ سو چھپن میں اماد الملک کی دادا گری چلتی تھی تو اب انگریز بغل اور ان کے نوابوں سے لڑنے کے لیے اپنے آپ کو قابل محسوس کرنے لگے چونکہ فرانسیسیوں کا رخ مغلوں کی طرف تھا مغلوں کی پکش میں تھا اور اسی وقت سیمینیئرز وار بھی چل رہا تھا تو اس سنگرش کو اس پورے وشویدھ کے بھارتیے تھیٹر میں گن لیا جاتا ہے اور اسی لیے کبھی کبھی اسے تیسرے کرناٹا کی عدو میں ملا لیا جاتا ہے لیکن اپنے آپ میں یہ ایک الگ ہی سنگرام تھا کیوں اور کیسے یہ ہم آگے دیکھیں گے ہی اب ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ بنگال ابھی اناتھ تھا اسے کوئی بھی بچانے والا نہیں تھا اکیلے پڑے بنگال کو انگریز آسانی سے دبا سکتے تھے ایسا انگریزوں کو محسوس ہوا ان کے اس آتنویشواس کے پیچھے ایک کارنگ بھی تھا علی وردی خان بنگال کا ایک شکتیشالی نواب تھا اس کے مرتے ہی سترہ سو چھپن میں اس کے نا تھی مطلب اس کے بیٹی کے بیٹے سراج اددولہ کو بنگال کا نواب بنایا گیا اس سمیں اس کے عمر کیول تیئیس سال تھی سراج کے رشتے دار اس کے نواب بننے سے جل پھن کر رہ گئے اور اسے پٹکنے کا اپائے ڈھونے لگے ان جلنے والوں میں دو نام سب سے خاص تھے میر جعفر اور سراج کی موسیب گھسیٹی بیگم اور سراج نے انجانے میں انہیں بہانہ دے ہی دیا نواب بننے کی کیول دو مہینوں کے بھیدہ رہی سراج نے مرشید آباد کے پاس قاسم بزار کی انگریز فیکٹری پر تین جون کو قبضہ کر لیا پھر دو ہفتوں بعد بیس جون کو کلکتہ پر قبضہ کر لیا بہاں کے انگریز سپاہیوں افسروں کو ایک بہت ہی چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا گیا وہ کمرہ بے حد اندھیرہ تھا اور وہ کمرہ اتنا چھوٹا تھا کہ لبک چوبیس گھنٹے تک بند رہنے کی وجہ سے اس میں جو لبک ڈیڑھ سو لوگ قیت تھے ان میں سے لبک سواسو مر گئے اس گھٹنا کو کہتے ہیں بلیک ہول انسیڈینٹ یا بلیک ہول پرکارنٹ اس کے بارے میں اس کے ایک بھوگت بھوگی ہالویل نے لکھا یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے بھرپور بہانا تھا پرتک کریہ کے لیے کمپنی نے اس کا جواب دینے کے لیے روبرٹ کلائیو کو بھیج دیا کلائیو نے 20 دسمبر 1756 سے دو جنوری 1770 تک کلکتہ واپس لے دیا ایک مہینے بعد نواب کی سینہ نے کلکتے پر حملہ کر دیا اور یہاں ایک یدھ ہوا چت پور کا یدھ 5 فروری کو جس میں ہلا کی کوئی پرینام نہیں نکلا لیکن نواب اور اس کی سینہ واپس لوٹ گئے اس کا فل یہ نکلا کہ ہگلی کے راستے سمجھتے سے بنگال آنے جانے کا راستہ ہنگریزوں کے ہاتھ میں ہو گیا پچھلے ایپیسوڈ تیسرے کرناٹا کی یدھ میں ہم نے دیکھا تھا کہ 23 مارچ 1777 کو انگریزوں نے فرنچ اپنیویش چندہ نگر پر قبضہ کر لیا تھا اب انگریز سینہ بنگال کی راجدانی مرشید آباد کی اور نکل پڑی سراج بھی سینہ کے ساتھ مقابلے کے لیے کلکتہ کی اور چل دیا دونوں کی بھیڑند ہونے والی تھی پلاشی جسے انگریز پلاسی کہتے ہیں تو اس طرح سے دونوں سینہیں 23 جون کو پلاسی کے میدان میں آمنے سامنے ہوئی سراج کی سینہ میں تھا سراج کا جانی دشمن سراج سے جلنے والا میر جعفر میر جعفر جیسا گھر کا بھیڑی گددار جس سینہ میں تھا اس کا مقابلہ تھا کلائیو جیسے یدھ کے مہارت ہی سے جعفر نے گدداری کی اور چوری چھوے کلائیو کا ساتھ دیا ایسی لڑائی کا انجام اور کیا ہو سکتا تھا تو یہ پلاسی کی لڑائی ہوئی 23 جون 1757 کے دن اس پلاسی کے ایتحاسی کی یدھ میں سراج ادھولہ بنا لڑائی بھڑائی کے ہی ہار گیا اور ہار کر بھاگ گیا آگے اسے بیہار میں پکڑ لیا گیا اور مار ڈالا گیا اس پلاسی کی یدھ نے بھارت کی ایتحاس میں ایک نیا اور ایک بہت ہی بڑا ادھیائے کھول دیا انگریزوں کی بھارت پر قبضے کی شروعات تھا اب انگریز سیدھے مرشید آباد پہنچے اور میر جعفر کو بنگال کا نواب بنا دیا یہ انگریزوں کا دوسرا کٹ پتلی نواب تھا پہلا تھا کرناٹک نواب والا جا جس کے بارے میں ہم نے دوسرے کرناٹک یدھ میں دیکھا تھا بس بنگال میں انگریزوں کو ایک بڑا فائدہ تھا یہاں کوئی آس پاس انہیں پریشان کرنے کے لیے نہیں تھا بنگال انگریزوں کے لیے کافی حد تک سرکشت تھا اس طرح سے میر جعفر انگریزوں کے دم پر نواب بن گیا لیکن اب کوشش کرنے لگا کی کسی ترکیب سے انگریزوں سے پیچھا چھوڑایا جائے فرانسیسیوں کا تو بنگال سے سفایا ہی ہو گیا تھا اور وہ دکشن میں تیسرے کرناٹک یدھ میں انگریزوں سے اُلجے ہوئے تھے ان سے سیدھی سہایتہ مل نہیں سکتی تھی رہ گئے ڈچ تو میر جعفر نے ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کو رجانہ شروع کر دیا ڈچ ایسٹ انڈی سے ایک ڈچ جہازی بیڑا چل پڑا ڈچ بنگال کی راجدھانی ہگلی چنچڑا کی اور جسے انگریز چنسورہ کہتے تھے چوبیس اور پچیس نومبر سن سترہ سو انسٹ کو ڈچ اور انگریزوں کا آج کے ہگلی چنچڑا کے پاس مقابلہ ہوا تو یہ ہوا بیدارہ کا یدھ اس میں ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی بری طرح سے ہار گئی یہ یدھ بھی بھارت کی اتحاس میں اتیانت مہترپورن ہے کیونکہ اس یدھ سے ڈچ لوگوں کا بھارت کی راجنیتی میں گھسنے کا ایک ماتر اکلوتا پریاس بیکار ہو گیا ڈچ بھارت میں اب کیون ویابار تک ہی سیمیت رہنے والے تھے اب بنگال میں انگریز ہی انگریز تھے اس یدھ سے یہ ثابت ہو گیا کہ میر جعفر پر بھی وشواس نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن ابھی کچھ مجبوریاں تھی میر جعفر مغل سمرات سے پیچھا چھوڑانے کے چکر میں تھا اور انگریزوں کو اس وقت بنگال سے مطلب تھا تو میر جعفر اور انگریز ایک دوسرے پر آشرت تھے ساتھ اتنی جلدی نہیں چھوٹ سکتا تھا دوسری طرف بیہار میں کچھ اور ہی ماہول تھا گوگل راج کمار علی گوہر جو آگے چل کر شاہ آلم بنے گا وہ انگریزوں کے سخت خلاف تھا اور خاص کر کے پلاسی کے بعد میر جعفر کو نواب بننے کی وجہ سے وہ انگریزوں سے اور بھی چڑھنے لگا تھا تو وہ انگریزوں سے لڑنے کے لیے یہ ایک ایسا احتیحاسک پنہ ہے جو بڑی مشکل سے پڑھنے سننے میں آتا ہے گنتی کے لوگ ہی ہوں گے جو بیہار کی اس محیم کی بارے میں کچھ جانتے ہوں یہ بڑے آشری کی بات ہے کہ شاہ آلم بکسر میں انگریزوں سے ہارنے سے پہلے ایک قابل سینہ پتی رہ چکا تھا اس نے کون کون سی یدھ کیے اور ان کا کیا نتیجہ نکلا یہ ہم اگلے اپیسوڈ میں دیکھیں گے تو پٹنا میں کیا کیا ہوا بیہار میں اس یدھ کا کیا انجام ہوا کیسے یہ بیہار کی محیم بکسر کی یدھ میں تبدیل ہو گئی یہ ہم اپنے اگلے اپیسوڈ اینگلو مغل وار بھاگ دو میں دیکھیں گے نمسکا پچھلے اپیسوڈ اینگلو مغل وار بھاگ ایک میں ہم نے پلاسی کی لڑائی کے بارے میں دیکھا اور جانا کہ مغل راجکمار علی گوہر بیہار اور بنگال کو انگریزوں سے چھوڑانے کے لیے عوض ہوتا ہوا بیہار میں آ گیا اب ہم آگے چلتے علی گوہر نے فروری 1769 کو پٹنا پر حملہ کر دیا اور گھیرا ڈال دیا کلائیو اپنی سینہ لے کر کلگتہ سے نکل پڑا اور میر جعفر کی سینہ کے ساتھ مرشید آباد ہوتے ہوئے اپریل کی شروعات میں پٹنا پہنچا اس کے پٹنا پہنچتے ہی علی گوہر نے گھیرا اٹھا لیا اور چلتا بنا اس طرح سے پٹنا کے انگریز گڑ کو پہلی رہات ملی جسے فرسٹ ریلیف آگ پٹنا کہتے ہار کر علی گوہر بندیل خند چلا گیا پھر 19 نومبر 1769 کو ڈلی میں مغل سمرات آلمگیر دویتی کی ہتھیا ہو گئی ڈلی میں اماد الملک کی دادا گری چلتی تھی اس نے کمزور شہزادے شاہ جہاں تیسرے کو تخت پر بٹھا دیا اماد الملک علی گوہر سے جلتا تھا اور علی گوہر اس وقت ڈلی میں تھا نہیں لیکن علی گوہر سمرات بننے کا لالج بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا اور دسمبر میں علی گوہر نے اپنے آپ کو سمرات گھوشت کرتے ہوئے شاہ آلم کی اپادی گرہن کی تو اس طرح سے علی گوہر بن گیا شاہ آلم گریتی ہے اس کے ترند بعد جنوری سترہ سو ساٹھ کے انت میں شاہ آلم نے پٹنا پر پھر سے حملہ کر دیا پیش فروری میں کمپنی کی سینہ پھر سے پٹنا آگئی اور پٹنا کو دوبارہ راہات ملی یہ کہلایا سیکنڈ ریلیف آف پٹنا شاہ آلم پیچھے ہٹ گیا 22 فروری کو دونوں پکشوں کی پیچھ میں سرپور کا یکٹ ہوا حالانکہ انگریز جیت گئے لیکن کچھ آگے کرنے ہی پائے جبکہ شاہ آلم سیدھا بنگال کی اور جانے لگا جعفر اور انگریز سینہ منگل کوٹ میں ایک جھوٹ ہوئی اس کے بعد ساتھ اپریل کو بیل کاؤس میں لڑائی ہوئی جسے بیل کاؤس کا یوت کہتے ہیں اس میں شاہ آلم ہار گیا پٹنا واپس چلا گیا اور پھر سے اس نے پٹنا کو گھیر لیا اپریل کے آخر میں پھر سے انگریز سینہ پٹنا پہنچی اور پٹنا کو راہات ملی اسے کہتے ہیں شاہ آلم پٹنا سے دکشن میں گیا اپریل کے پاس مانگپور کی طرف نکل گیا اور وہاں چھاو نہیں بنایا اتنے میں میر جعفر کا ساتھی پورنیا کا نواب خادم حسین شاہ آلم سے جا ملنے کو تیار ہو گیا وہ حاجیپور تک پہنچ گیا اس سے پہلے وہ کچھ کر پاتا پٹنا سے کیپٹن ناکس نے سولہ جون کو اس پر حملہ کر دیا یہ کہلائی پیرپور کی لڑائی اس میں خادم حسین ہار گیا اور شاہ آلم سے ملنے کی جگہ ہیں اس کے الٹے دشاں میں بیتیا کی طرف نکل گیا جون کے انتے تک کمپنی کی سینہ پٹنا پہنچ گئی اور خسین کا پیچھا کرنے چل پڑی لیکن راستے میں دو سمجھ سے آئیں بیر جعفر کے بیٹے میران کی موت ہو گئی میران بیہار کی لگ بگ ہر محیم میں انگریزوں کے ساتھ رہا تھا دوسری بات مونسون بھی آ گیا تھا اور انگریز سینہ واپس پٹنا آ گئی اس کے دوسری اور ہارا ہوا شاہ آلم گیا سے پیچھے ہٹ کر سون ندی کی کنارے داؤد نگر پہنچ گیا جب تک مونسون ختم ہوا تب تک مرشید آباد میں ستھیتی بدل چکی تھی 20 اکتوبر 1760 کو میر جعفر کو ہٹا کر میر خاسم کو بنگال کا نواب بنا دیا گیا پھر 14 جنوری 1761 کو پانی پت کا تیسرا یوک ہوا جس کا آخری پرنیم انگریزوں کے لیے ہی فائدہ من ثابت ہونے والا تھا اگلے دن 15 جنوری کو دکشن بھارت میں پانڈی چیری نے انگریزوں کے سامنے ہنجار ڈال لیے اور فرانسیسیوں کا بھارت کی راج نیتی سے صفایہ ہو گیا اسی دن پورب میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا شاہ آلم نے پھر سے بنگال پر حملہ کرنے کا پریاد نہ کیا اور 15 جنوری سن 1761 کو سیوان کی یدھ میں شاہ آلم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور وہ واپس عبد کی طرف لوٹ گیا شوزہ ابھی ابھی ایک بھیانک بھول کر کے لوٹا ہی تھا پانیپت کا تیسرا یدھ ہو گوا اس یدھ میں شوزہ نے مراتھوں کے خلاف افغان حملہ وروں کا ساتھ دیا تھا یہ اس کے لئے بھاری گھٹے کا سودا تھا اس نے مغل سمرات شاہ آلم کو پناہ بھی دے رکھی تھی ابھی تک یہ بات صاف ہو چکی تھی کہ مرشید آباد کلکتہ کے انگریزوں کے نشانے پر رہنے لگا تھا اس لئے میر کاسم نے اپنی راجدھانی مرشید آباد سے بدل کر بیہار کے منگیر میں بنا لی اسے منگیر انگریزوں سے سرکشت معلوم ہوا لیکن یہ بھی اس کا بھرم ہی تھا بیہار میں پٹنا انگریزوں کا ایک بہت ہی مضبوط گھڑ تھا میر کاسم نے جون 1763 میں اس پر دھاوا بول دیا 24 جون کو انگریز سینہ پٹنا چھوڑ کر گنگا پار چلی گئی اور پٹنا کا انگریز گھڑ میر کاسم کے ہاتھ میں آ گیا بھاگتی ہوئی کمپنی سینہ کا پیچھا کرتے ہوئے نواب کی سینہ نے بھی گنگا پار کر لی اور کمپنی کی سینہ کو ایک ہفتے بعد ایک جولائی کو چھپرا کے پاس ماجی میں گھیر لیا یہاں کمپنی کی سینہ نے ہتھیار ڈال لیے یہ کمپنی کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا جسے نظرانداز کرنے کا تو پریشن ہی نہیں اٹھنا تھا یہ کمپنی کے خلاف ایک اکشم میں اپراد تھا تو اس کا بدلہ لینے کے لیے میجر تھومس ایڈامس کلکتے سے جون کے انت میں نکل چکا تھا اب اس کی سینہ کا آمنہ سامنا ہوا نواب کی سینہ سے 19 جولائی کو کٹب آنے یہاں کمپنی کی سینہ نے نواب کی سینہ کو ہرا دیا گھوڑ سے دیکھنا یہ کوئی موقع تھا جب شاید پلاسی کی غلطی کو ان کیا جا سکتا کپیٹر کی بھاشا میں تہیں تو انڈو کیا جا سکتا تھا لیکن ایسا ہوا نہیں انگریج سینہ دھردہ لاتی ہوئی مرشید آباد کی اور چل پڑی اور اغسط میں مرشید آباد کے پاس گھیلیا اور سکی میں دونوں سینہوں کے بیچ میں لڑائیاں ہوئی دواب کی سینہ پھر سے ہار گئی اور مرشید آباد انگریجوں کے ہاتھ میں ایک بار پھر سے آ گیا مرشید آباد میں انگریجوں نے میر جعفر کو پھر سے نواب بنا دیا اب ایڈامس نے اپنا رخ پٹنا کی اور کیا اور اغسط میں ہی اس نے پٹنا کی اور پوچھ کر دیا نواب مونگیر سے کمپنی سے نپٹنے کے لیے نکل پڑا اس سے پہلے کی میر قاسم اپنی سینہ تک پہنچ پاتا اس کی سینہ کی کمپنی سے بھرنت ہو گئی آج کی چھار کھنڈ اور بنگال بارڈر پہ ساہیب گنج زلے کی اندھوان آلے پہ تو پانچ ستمبر کو اندھوان آلے کا یوتک ہو گیا یا ادھوان آلے کا یوتک ہو گیا میر قاسم کی سینہ پھر سے ہار گئی اور میر قاسم راستے سے ہی واپس لوٹ گیا لیکن مونگیر میں زیادہ رکے بینا سیدھے پٹنا گیا اب نواب کی راجدانی مونگیر اور پٹنا دونوں کمپنیوں کی نشانے پر تھے تین اکٹوبر تک انگریز سینہ نے نواب کی راجدانی مونگیر پر قبضہ کر لیا بیر قاسم نے کھیش کر پٹنا میں انگریز افسروں کا قتل کر کے غصہ اتارا اس کانڈ کو میسے کر آف پٹنا کہتے ہیں اگلے ہی مہینے چھے نومبر کو تھومس ایڈمز نے پٹنا واپس لے لیا اس طرح سے پانچ مہینے کی بھیتر ہی نومبر کے پہلے ہفتے میں ہی پٹنا پھر سے انگریزوں کے ہاتھ میں آ گیا اس پٹنا پرکرانڈ سے پٹنا کانڈ سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ میر قاسم کو کمپنی برداشت نہیں کر سکتی تھی اسے غدی سے گرانا ضروری تھا پٹنا کانڈ ہوتی ہی میر قاسم بھاگ کر عوض کے نواب شجا ادولہ کی شرن میں چلا گیا شجا کے ساتھ ابھی مغل سمراج شاہ آلم بھی تھا یہاں اس ٹکڑی نے یوجنا بنائی شاہ آلم نے کوشش تو کی تھی کہ مرتی جھڑتی مغل سینہ کو پھر سے مضبوط کیا جائے اس نے ایک قابل سینہ پتی مرزا نجاف خان کو یہ ذمہ داری سونپی جس نے اسے بخوبی نبھایا گی لیکن وقت کو کچھ اور ہی منظور تھا اس طرح سے یہ تین سینہیں مل کر انگریزوں کو بھارت سے بھگانے کا منصوبہ بنانے لگیں ایڈمز کی جگہ لیلی کارناک نے شجاہ اور شاہ آلم نے پھر سے پٹنا کی اور پوچھ کیا پٹنا کے راستے میں ایک بار کارناک کی انگریزی سینہ اور مغل سینہ کا آمنہ سامنا گوا اس میں کارناک کو واپس پٹنا میں خدیر دیا گیا پھر شجاہ اور شاہ آلم کی سینہوں نے پٹناک پر حلہ بول دیا مئی سن 1764 میں پٹنا سے یہ مغل سینہ ہار کر پیچھے لوٹی لیکن رہی بیہار میں ہی گنگا کے کنارے اب تک کارناک کی جگہیں ایکٹر مونڈر نے لے لی تھی ستمبر کے انت میں کمپنی کی سینہ پٹنا سے چل پڑی عوض بانگال نواب اور مغل سمرات کی ایک جھوٹ سینہ سے ٹکر لینے ان کی بھڑنٹ ہوئی گنگا کے کنارے بیہار کے بکسر میں 22 اکٹوبر سن 1764 یہ تھی 22 اکٹوبر سن 1764 بکسر بھی رڑائی اس بکسر کی ید میں مغلوں اور شجا کی کراری شیخصت ہوئی شاہ آلم کو انگریزوں نے پکڑ دیا اور شجاود دولہ عوض کی طرف نکل گیا انگریز اب شجاود دولہ کے پیچھے پڑ گئے ان کا دلی تک کا راستہ بلکل صاف تھا کوئی بیچ میں نہیں آنے والا تھا بکسر کے بعد انگریز سینہ دھڑ دھڑاتی ہوئی عوض میں بھوس گئی اور کلے جیتنے لگ گئی پروری 1765 میں بنارس چونار الہباد انگریزوں کے ہاتھ میں آ گئے مراتھوں نے مدد کرنے کی کوشش کی لیکن اب یہ مدد کسی کام کی نہیں بہت دیر ہو چکی تھی لگ بھگ ایک سال کی دیر مئی میں کانپور کے پاس پورا جہاناباد اور کالپی کی یدتو ہوئے اور ان میں عوض اور مراتھوں کی ہار ہو گئی اور مراتھوں کو ہار کر واپس یمنا کے پار اپنے علاقے میں واپس لوٹنا پڑا اب عوض کا نواب شجاود دولہ بلکل اکیلا پڑ گیا تھا سندی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا اب آنے والا وقت انگریزوں کا ہی تھا تب تک روبرٹ ٹلائب بھی واپس آ گیا تھا کرناٹا کی یدتو میں اس کے چماتکار تو ہم نے دیکھی ہی تھے اور پلاسی کے لڑائی میں اس کا جلوا بھی ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھ آئی لیکن اس موقع پر اس نے جو کیا وہ بینہ تلوار کے کیول زبان کی مٹھاس سے وہ ایک طرح سے انگریزوں کو بھارت کی سطح دلوا گیا یہ ایک ایتھیہاسک سندی تھی اگست سن سترہ سو پیسٹ کی الہاباد کی سندی اس سندی کے دو حصے تھے ایک پر بارہ آگست اور دوسرے پر سولہ آگست کو دستخط ہوئے بھارت کی آزادی کا دن پندہ آگست الہاباد کی سندی اور بھارت کی غلامی کی شروعات کا دن سولہ آگست اس الہاباد کی سندی پر دو ستمبر سترہ سو پینسٹ کے دن آخری مہور لگی اس کے حساب سے کورا اور الہاباد کے زلے شجاود دولہ شاہ آلم کو دینے والا تھا انگریزوں کو چونار اور الہاباد کے قلے اور گازیپور اور بنارس مل گئے بنارس ویسے تو شاہ آلم کو دیا گیا لیکن گھما فرہ کے وہ کمپنی کے پاس ہی آ گیا خود شاہ آلم انگریزوں کی جیب میں تھا تو اس طرح سے الہاباد بنارس سے لے کر پورا بنگال اب انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا اتنا ہی نہیں کلائب نے بیہار بنگال اور اریسا کی دیوانی بھی حاصل کر لی اس شبد کو یاد رکھئے گا دیوانی اس کو ہم دیکھیں گے تب جب کمپنی کی بھارت میں نیتیوں کے بارے میں بات کریں گے یہ تھی سترہ سو پہسٹھ کی الہاباد کی سندی انگریزوں کو بیہار بنگال اور اریسا کی دیوانی مل جانے سے وہ تری سرکار جو تیسرے کرناٹا کی عدد کے بعد نظام کو لوٹا دیے گئے تھے وہ واپس انگریزوں کو مل گئے اریسا کا عدیکانش بھاگ مراتوں کے ہاتھ میں تھا تو اگلے چالیس سال تک وہاں انگریز قبضہ نہیں کر پائیں گے حالانکہ یہ عوض سیدھے طور پر انگریزوں کے قبضے میں نہیں تھا لیکن انگریزوں کے رحم و کرم پر تو تھا ہی بچ گیا بیچار امیر قاسم وہ بھاگتے دوڑتے دلی پہنچا اور وہاں بھکاریوں کی زندگی جینے لگا اتینت غریبی کا جیبن وقت نے اسے تخت سے پٹک کر سڑک پر بھیج دیا اس طرح سے انگریزوں مضبوطی سے بھارت کے اتنی علاقے کے اصل مالک بن گئے تھے ان گھٹناوں کے ساتھ ہی ساتھ پیرلل یمونہ کی دوسری اور کچھ اور ہی چل رہا تھا اور وہ تھا افغان اور ماراتوں کا سنگھرش جس کا فیصلہ ہوا پانی پت کی تیسری لڑائی کے روح اس سنگھرش کو ہم اپنے اگلے اپیسوڈ افغان ماراتا سنگھرام میں دیکھیں نمسکار